موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے سابقہ کارپریٹر خاجہ بلال نے یہ کہا کہ کچھ خواتین سیاست نیوز پیپر کے دفتر کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد علی کہاں ہیں ہمیں اناج دیجئے اب یہ دیکھئے آپ لوگ زاہد علی کوئی ایم ایل ای کارپریٹر تو نہیں ہے لیکن یہ جس کو بھی اوٹ دیتے ہیں ان کا کام یہ بنتا ہے کہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور کریں اور انہیں راشن دیں حالانکہ یہ خواتین اکبر الدین اویسی اور حسد الدین اویسی سے یہ مطالبہ کریں کیونکہ یہ انہیں کو اوٹ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایم ایل اے اور چالیس کارپریٹر ہے اور ایک ایم پی ہے یہ کہنا خاجہ بلال کا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ارے بھائی یہ آپ کے گھر کے اوٹے ہیں یہ گھر یہ جو اوٹے آج جاکے زاہید علی خان صاحب کے پاس جو ہے لائنوں میں ٹھہر کے اپنے دلوں کا جو دھکڑا سنا کے آئے ہیں یہ اوٹے کہاں کہ یہ اوٹے چنران گکٹا کونسٹنسی کے ہیں یہ اوٹے یاکرپرا کونسٹنسی کے ہیں یہ اوٹے بہدرپرا کونسٹنسی کے ہیں یہاں کے ایم ایل ایس کون ہیں یہاں کے ایم ایل ایس مجلس اتحاد الوسیمین آپ نہیں دے رہے یہ اس بات کی ثابت ہوتا ہے ان کو جا کے دوسروں کے در پر بھیگ مانگنا پڑھنا ان کو دوسروں کے دروں پر جا کے رونا پڑھنا اگر مان لیجے گا کہ یہ اگر تین کانسٹنسیز کے اندر ایمانداری سے اکبر ادین اویسی صاحب اور یا خود پرے کے اندر دوسرے ایم ایل ایس جو بھی ہے بران وہ لوگ اگر ایمانداری سے جو ہے اگر یہ لوگ راشن کی تقسیمی کرتے تو یہ میری بہنوں کو میری ماں کو سیاست افتردانی کی کیا ضرورت پڑتی تھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی جی آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کچھ سوشل میڈیا کے کچھ پیجز پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ویڈیو کے اندر یہ چل رہا ہے کہ کدھر ہے سیاست والے آج راشن کی تقسیمی پر جو ہے نظر نہیں آتے میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے میں ان تمام سوشل میڈیا کے پیجز کے فولورز کو اور میں اپنے ویورز کو میں یہ بات سے واضح کروانا چاہتا ہوں کہ حیدرباد کی عوام میں دو ہزار نوک کے الیکشنز میں زہد علی خان کو ناکامیاب کر کے یہ بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسدودی نویسی صاحب کو کامیاب کریں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اماحول ایسا بن گیا ہے کہ کوئی آدمی جو اختیدار میں ہے جو آدمی آج پولٹیکل سیٹس پہ بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ ایم ملے ہو کورپوریٹر ہو یا ایم پی ہو ان سے سوالات نہیں ہو رہے ہیں آج سوالات ان سے ہو رہے ہیں جو کہ نون پولٹیکل اورگنائزیشنز ہیں جیسا کہ زہد علی خان صاحب زہد علی خان صاحب کے پاس کوئی میڈیکل کولیج نہیں ہے زہد علی خان صاحب کے پاس کوئی سات ایم ملے نہیں ہے زہد علی خان صاحب کے پاس کوئی چاریز کورپوریٹر نہیں ہے زاہید علی خان صاحب کے پاس کوئی ہزاروں کے مرکرس نہیں ہے زاہید علی خان صاحب کے پاس مڈیکل کالج کے نام پر لینے والے ڈونیشنز ہاں ڈونیشنز سے مجھے ایک بات کیا تھا ہی ہے کہ پچھلی بار آصد اکبر ادین اویسی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر ڈالا کہ ہم ایک کروڑوں پچیس لاکھ روپے کی امباد جو ہے غریبوں میں شہر حیدرباد کے تقسیم کر رہے ہیں تو میں نے اس دن کہا تھا کہ ایک کروڑوں پچیس لاکھ روپے یہ دو خالی ایک امبی بی ایس کی سیٹ کا ایک اماؤنٹ ہے ایک سیٹ کا ڈونیشن کا اماؤنٹ ایک کروڑوں پچیس لاکھ ہے آپ کوئی احسان نہیں کریں اب رہی بات پرسو ہم نے دیکھا کہ اکبر ادین اویسی صاحب نے مجھے ستحادر مسلمین کے سوشل میڈیا کے پیجز پر کہا ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد سبیدیشنیو